دوستو سینسی ہمڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ہم ایک بار پھر حاضر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینسی اوپریٹر سے جڑے انٹرو قویسٹنز کے بارے میں بہت سارے سینسی اوپریٹر سے ہوتے ہیں دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرو کے اندر قویسٹنز کانسور دینی پاتے جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال پھر بھی وہ یہ نہیں جان پاتے کہ ہمیں انٹرو میں کیا پچھا جائے گا اور ہم سے ہمیں آرے کیا کیا پچھا جا سکتا ہے اور کیا کیا جروری ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کے یہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو پر بیس قویسٹنز دیئے گئے ہیں اور ان کو میں اچھے سے سمجھاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کمپنی کا چاہے کوئی ایم این سی کمپنی ہو چاہے کوئی انڈین کمپنی ہو چاہے کوئی لیمٹیڈ کمپنی ہو کسی بھی کمپنی کا آپ انٹرو دیں گے وہ آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کلیر ہوگا یہ سینسی اوپریٹر کے لیے ویم سی اوپریٹر کے لیے سیٹر کے لیے پروگرامر کے لیے یہ بیسکس قویسٹن جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے پلی جرور بتائیے اس ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے جو question ہے دوستو سب سے پہلا question جو interviewer آپ سے پوچھے گا وہ کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ اپنی introduction دے تو آپ کو interviewer کو اپنے کا نام بتانا ہے آپ کی education بتانی ہے آپ کا experience بتانا ہے اور اپنے پریوار کے بارے میں بتانا ہے دوستو یہ جرور نہیں ہے کہ آپ یہ سارے چیزیں انگلیس میں ہی بتائیں اگر آپ کو انگلیس نہیں آتی آپ انگلیس میں comfortable لہی ہیں تو آپ ہندی میں اپنے ایک introduction تیار کریں آپ ہندی میں انگلیس میں بتا دیں کہ میں نام یہ ہے میری education میں نے یہاں تک پڑھائی کی ہے میں نے وہاں پہ پڑھائی کی ہے اتنے percent میرے ہیں میرا اتنا experience ہے میرے family میں یہ members ہیں اس type سے ایک detail بنا لیں introduction کی اور وہ ان کو بتائیں لیکن جس language میں آپ comfortable ہوں آپ اسی میں یہ چیزیں بتائیں اس کے بعد interviewer آپ سے پوچھے گا کی آپ کو experience کس کا ہے آپ کو cnc کا experience ہے آپ کو vmc کا experience ہے آپ کو hmc کا ہے یا کسی hp machine کا ہے تو آپ کو دوستو جو آپ کا real ہے جیسے کی اگر کسی کا دو سال کا experience ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں پاس دو سال کا cnc operator کا experience ہے انوباب ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس جتنا بھی ہے آپ کو real بتائیں کوشش کریں کہ آپ real بتائیں چاہے آپ کا چھے مہینے کا ہے سال کا ہے دو سال کا ہے یا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو کم ٹائم میں زیادہ knowledge حاصل کر لگتے ہیں تو آپ کو جیسے آپ دو سال کا بتائیں تو دو سال کے according آپ کو اس کی knowledge ہو آپ کو پتا ہو ویسے بھی اگر آپ یہ questions سارے دیکھ لوگے تو آپ کو اتنی experience تو ہو جائے گا کہ آپ نے ایک سال کام کیا ہے اگر آپ اتنے سارے questions کو یاد کر لیں گے تو ابھی آپ کوئی interviewer یہ سمجھے گا کہ آپ نے سال یا دو سال کام کیا ہے یہ میں نے ایک اچھے خاصا data تیار کیا ہے اور اس کے base پہ یہ بڑھائی ہیں تو دوستو جو next questions ہوگا وہ ہوتا ہے کہ cnc کی full form کیا ہے بہت سے لوگ اس چیز میں confuse ہو جاتے ہیں کہ cnc کی full form کیا ہے جو cnc کی full form ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے computer numerical control computer numerical control یہ آپ کو یاد کرنی ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد دوستو next question ہوگا کہ کس make کی machine پر آپ نے کام کیا ہے یہاں پہ نوٹ کرو کہ آپ نے کس make کی کس manufacturing کی company پہ کی وہ вас tad جس پہ آپ کام کر رہے تھے cnc پہ آپ نے کام کیا ہے دو سال کام کیا ہے وہ کس company تھی وہ جوتی company کی بھی ہو سکتی ہے جوتی company cnc machine نے بناتی ہے مزا company کی ہو سکتی ہے مقینو company کی ہو سکتی ہے مارسل company کی ہو سکتی ہے ایس company کی ہو سکتی ہے لوکیس company کی ہو سکتی ہے اور بھی companies ہیں دوستو تو آپ جس بھی machine پہ کام کرتے ہیں آپ اس کا make ضرور یاد رکھیں کیے میں کس میک کی مشینیں پہ کام کر رہا ہوں جیسے کئی اپریٹر ہوتے دوستو دنوں کن کن سال کام کیا ہوتا ہے اور ان سے پوچھتے انٹرو میں کہ آپ نے کس میک کی کمپنی پہ کام کیا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں کہ ذات سے ان سے پوچھ کیا لیا ہو پتہ نہیں ان سے مانگ کیا لیا ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مشینیں پہ کام کر رہے ہیں کس کی بنائی ہوئی ہے تو اس کے بعد دوستو بات آتی ہے کہ کس کنٹرولر کی مشین پر آپ نے کام کیا ہے یہ تو بات تھی دوستو ہم مشین کی بات کر رہے تھے کہ وہ مشین بنائی کس نے ہے کس کے میک کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کنٹرولر کی جس کے اندر پروگرام ڈلتا ہے دوستو اب وہ کنٹرولر اب انٹرور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے کہ وہ کس کنٹرولر کی ضرور نہیں ہے کہ وہ میک کی پوچھے گا وہ آپ سے پوچھ سکتے کہ کس کنٹرولر کی مشین پر آپ نے کام کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں فانو کنٹرولر کی پہ کی ہے سیمنز پہ کی ہے مزاک پہ کی ہے جیسے کہ دوستو لوکیس مسین ہے ایس کی مسین ہے یا جوتی کی مسین ہے ان مسینوں میں جیدہ تر میک الگ الگ ہے لیکن جو کنٹرولر یہ یوز کرتے ہیں وہ فانو کا یوز کرتے ہیں مزاک ہے جو مزاک کا ہی خود کا کنٹرولر یوز کرتی ہے مارسل ہے جیدہ تر کمبنیوں میں سیمنز کا یوز ہوتا ہے تو دوستو یہ جروری نہیں ہے جیسے جوتی کی مسین ہے تو اس کے اندر فانو کنٹرولر ہی ہوگا وہ دوسرا کنٹرولر بھی اپنے ساتھ میں لنک کر لیتے ہیں دوسرے کنٹرولر بھی اس کے اندر چل سکتے ہیں تو دوستو آپ سب سے پہلے نوٹ کریں کہ آپ کس میک کی کمپنی پہ کام کر رہے ہیں دوسرا جس بھی مسین پہ آپ کام کر رہے ہیں جس بھی منفیکچر کی ہے اس کے اندر کنٹرولر کس کا لگاؤ ہوا ہے تو آپ یہ جرور کوئسٹن نوٹ کریں اور ان کوئسٹن کو اپنے سر لیٹس جرور کریں اب اس سے نیکسٹ کوئسٹن ہوگا دوستو جو انٹرووور زیادہ تر پوچھتا ہے کہ ایک ایم ایم ای کتنے مائکرون ہوتے ہیں دوستو آپ یقین نہیں مانیں گے آپ پریٹر اس میں نائنٹی پرسنٹ آپ پریٹر اس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں جنہوں نے چھ مہینے یا سال کام کیا ہوتا ہے کیوں کیوں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک ایم ایم کے اندر کتنے مائکرون ہوتے ہیں یا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کو میں آرام سے سرل بھاسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کی ایک ایم 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 میجکلٹ ہوتا ہے ہزار مائکرون اس کے بعد اگر پوائنٹ ون ایم ایم ہے تو وہ ہوتا ہے سو مائکرون اور اگر ہے 0.01 تو وہ ہوتا ہے 10 مائکرون اور اس کے بعد 0.001 mm وہ ہوتا ہے 1 مائکرون اب سپوز کرو کہ دوستو آپ کو مسین کے اندر 10 مائکرون کا سائز پلس کرنا ہے کوئی بھی آپ سائز بڑھا رہے ہیں آپ کو 10 مائکرون OD پلس کرنی ہے تو آپ اوپسیٹ میں کیا ڈالیں گے تو آپ کو اوپسیٹ میں ڈالنا ہے پلس 0.01 یہ آپ اوپسیٹ کے اندر ڈالیں گے تو وہ 10 مائکرون مسین لے لے گی اگر آپ سے 1 سے لے کے 9 مائکرون تک اوپسیٹ ڈالنا تو آپ کیسے ڈال لیں گے 0.001 سے 0.009 تک اور اگر 10 سے 99 مائکرون تک بیچ میں کچھ بھی ڈالنا آپ کو تو وہ کیسے ڈال لیں گے 0.01 10 مائکرون 0.02 20 مائکرون 0.03 30 مائکرون اس ٹائپ سے ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیزیں دماغ میں بٹھا لینی ہے دوستو اچھے سے یہ کنسپٹ آپ کو اچھے سے کلیر ہوننا چاہیے انڈیووریز میں پوچھتا ہے کہ آپ کو 0.1 کسی کا سائز کم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اوپسیٹ میں کیا ڈالیں گے تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہوننا چاہیے دوستو کہ وہ کتنے مائکرون کی بات کر رہے وہ 100 مائکرون کی بات کر رہے اگر 100 مائکرون کے کیس میں ہے تو 0.1 ہے وہ اگر 200 کا ہوتا تو یہاں 0.2 ہوتا تو آپ کو یہ کلیر ہوننا چاہیے کہ ایک ایم ایم میں ایک ہزار مائکرون ہوتے ہیں اور مائکرون کو ایم ایم میں بھی کنورٹ کرنا آنا چاہیے اور ایم ایم کو مائکرون میں کنورٹ کرنا آنا چاہیے دوستو نیسٹ قیسٹن دوستو جو انٹیویور ہے وہ آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے کہ چاہیے آپ کی وی ایم سی ہے وہ بھی ایک ٹائپ کی سی ایم سی ہی ہے کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول ہے ایچ ایم سی ہے اس کے اندر بھی کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول ہے کوئی ایس پی ایم بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر کمپیوٹر کے دوبارہ مچین کو کنٹرول کیا ہو لیکن جب بات کرتے ہیں سی ایسی ٹرننگ کی تو بات آتی ہے ٹرننگ مشین ٹرننگ مشین کونسے ہوتے دوستو جس کو ہم پیوٹر سین سی بولتے ہیں سیمپل بھاسے میں ہم سین سی بولتے ہیں لیکن اس کا پورا نام ہوتا ہے سین سی ٹرننگ مشین تو سین سی ٹرننگ مشین میں بیسکل دو ایکش ہوتی ہے کونسے کونسے ایکس اور زد جیسے کی اس فوتو میں دکھایا گیا ہے یہ آپ کی اسی ٹرننگ مشین ہوتے دوستو یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا یہ ہوتا ہے ہیڈ سٹوک ہیڈ سٹوک کے اوپر آپ کا چک لگا ہوتا ہے چک کے اوپر جوز لگتا ہے جوز کے اندر پارٹ لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا تیل سٹوک ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا سینٹر یہاں پہ آپ کا قویل قویل کے ساتھ آپ کا سینٹر لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ تریٹ اور ٹول ہوتا ہے اس میں دوستو بیسکلی دو ایکسز ہوتی ہے ایک ایکس اور ایک زیڈ یہ اس ٹائپ سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہ آپ اپنے دماغ میں اتار لیں یہ گراف جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ آٹھویں دسویں کلاس میں تو یہ یہاں پہ جو ویلیو ہے سپوز کرو کہ یہاں پہ کوئی پارٹ لگا ہوا ہے اور اس کے سائز کو آپ کو بٹھانا ہے تو آپ کیا کریں گے کس سائیڈ میں جائیں گے اس سائیڈ میں تو اس سائیڈ میں کیا ہے ہمارا ایکس پلس میں تو ہمیں سپوز کہ اس کے سائیڈ کو دس مائکرون بٹھانا تو ہم پلس کی ویلیو ڈال لیں گے پلس پوائنٹ جرو ون دس مائکرون کے لیے اور اگر اس کے سائیڈ کو کم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے نچے کی طرف جائیں گے تو جہاں سے آپ کو نچے کی طرف جائیں گے وہیں پہ یہ گراف اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہاں پہ ایک گراف آ گیا تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا نچے کی طرف جائیں گے ہم اس کے ویلیو مائنس میں جائیں گے کسی بھی ڈائیا کو cnc میں جب کم یا زیادہ کرنا ہے کسی بھی ڈائی میٹر کو چاہیے وہ id ہو چاہیے وہ od ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا x میں ہی پلس مائنس کرنا پڑے گا بڑھانا ہے پلس کم کرنا ہے مائنس کسی بھی پارٹ کی لیندھ کو اگر کم زیادہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے ہمیں دوستو z کے اندر جو دوسری ایکسیز ہے ہماری z کے اندر اگر لیندھ کو کم کرنا ہے تو مائنس اور لیندھ کو اگر بڑھانا ہے تو پلس یہ بہت آسان ہے دوستو بہت سے لوگوں کو cnc کی ایکسیز کا نہیں پتا ہوتا کیا cnc مہنس جو ہم چلا رہے ہیں دو سال سے اس کے اندر کتنی ایکسیز ہے تو آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ اس میں دو ایکسیز ہوتی ہے ایک ایکس ہوتی ہے ایک زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کا ڈائیہ بڑھانے کے لیے ایکس میں اوف سیٹ دیں گے پلس میں کم کرنے کے لیے مائنس میں دیں گے کسی بھی چیز کی کسی بھی کمپوننٹ کی ہائٹ کو پلس کرنے کے لیے جیڈ میں پلس میں دیں گے اور کم کرنے کے لیے جیڈ مائنس میں اوف سیٹ دیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نیکسٹ کوئسٹن کی cnc ٹرننگ مسین میں کتنے پرکار کے اوف سیٹ ہوتے ہیں دوستو یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا کچھے ہیں دوستو کی ایک سی مشین میں کتن ٹائپ کے افسٹ ہوتے ہیں دوستو بیسیکلی سیہ لی انڈر تین ٹائپ کے آف سٹ ہوتے ہیں سب سے پہلو جو افسٹ ہوتا ہے وہ اٹھا ہے دوستو ورک آف سٹ ورک آف سٹ کے اندر اس کی لمٹ ہوتی ہے دوستو کہ اس جو ورک آف سٹ ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے انجنیر ایسا سپروازر ہی آف سٹ دیتا ہے دوستو operator is کے اندر offset نہیں دیتا operator is کے اندر value نہیں ڈالتا جو work offset ہوتا ہے دوستو جیسے یہاں پہ ایک tool یہاں پہ چلتا ہے ایک tool ID میں چلتا ہے ایک یہاں پہ face پہ چلتا ہے ایک یہاں گروو بناتا ہے تو ان ساروں کا جو work offset ہوتا ہے وہ اس type سے دکھائی دے گا دوستو یہاں پہ نچے work ہوگا وہاں پہ work لکھا ہوگا جیسے work پہ click کریں گے تو اس type سے screen کھل کے آئے گی جیسے 54G 54 لکھا ہوا ہے یہاں پہ X Z یہاں پہ یہ باقی کے ورق اوف شیٹ ہے تو یہ جو ورق اوف شیٹ ہے یہ سب سے پہلے والا دوستو جہاں پہ یہ 0 نمبر 0 0 0 کر کے لکھا ہوا ہے یہ ہمارا ماسٹر اوف شیٹ ہوتا ہے یہ ہمارا ماسٹر ہوتا ہے جو مصین کے اندر جہاں پہ ہمارے اب جیسے کی سپوز گروش کے اندر پانچ ٹول چل رہے ہیں دوستو سپوز کی پانچ ٹول چل رہے ہیں اور میں کو پانچ کے پانچ ٹولوں کی اگدھم ہائٹ کم کرنی ہے کتنی? 420 مائکرون تو میں نے کیا کیا 420 مائکرون ایک دوسرے سے distance سیم رہے جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance ہے یہ سیم رہے لیکن یہ 420 مائکرون اس سائیڈ میں چلا جائے منہ سائیڈ میں ایسے ہی اس ٹول سے اس ٹول کے یہاں کا distance سیم رہے ایسے ہی جو یہاں پہ فیس ہو رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں کا distance سیم رہے یہ کمپوننٹ کا پورا ڈسٹینس سیم رہے گا دوستو ایک دوسرے سے سائی ڈیمنسن اوک کے رہیں گی لیکن یہ ٹوٹل اس کی جو لیندھ ہے دوستو جو یہاں سے لے کے یہاں تک آور آل لیندھ ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس میں مائنس میں اوپسیٹ ڈالیں گے اگر سارے ٹولز کا ڈایا ایک دم بڑھانا ہے دوستو تو ایکس پلس میں ڈالیں گے سارے ٹولز کا ڈایا ایک دم کم کرنا ہے تو ایکس مائنس میں ڈالیں گے سارے ٹولز کی ایک دم اوورال کمپوننٹ کی لیندھ کو کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو اس کے لئے جیڈ میں اوپسیٹ ڈالیں گے جیسے گی یہ اس کمپوننٹ کی لیندھ کو کم کرنے کے لئے چار سو بیس مائکرون کا اوپسیٹ ڈالا ہوا ہے دوستو اگر آپ کو اب بھی اس ویڈیو میں کچھ کلیر نہیں ہو پا رہا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو ایک بار دکھے دو بار دکھے تین بار دکھے اگر پھر بھی کلیر نہیں ہوتا تو میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے میں کوئی بتائیں میں سپیشل آپ کے لئے مسین سے ویڈیو لے کے آوں گا جس سے کی آپ کا ہر ڈاؤٹ یوٹیوب پہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہی کلیر ہو جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بیٹھے بیٹھے آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا بس آپ کے اندر اچھا ہو کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں اور میں انٹر کو کریک کرنا چاہتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا سب سے پہلے ورک افشیٹ تھا دوسرا افشیٹ ہوتا ہے دوستو جیو میٹری افشیٹ جیو میٹری افشیٹ بھی انجینئر اور سپروائزر ہی دیتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا ہوتا جیسے گی یہ جیو میٹری کا ہے وہاں پہ ورک تھا یہاں پہ جیو میٹری ہے اس پہ جب کلی کرتے ہیں تو یہ ٹول لکھے ہوئے ہیں جیسے گی ایک نمبر ٹول دو نمبر ٹول تین نمبر ٹول چار نمبر ٹول ورک میں تو سارے ٹول تھے دوستو اس میں تو کوئی پٹیکولر ٹول تھا ہی نہیں ہو تو پورے کمپوننٹ پر افشیٹ لے رہا تھا اب اس میں جیسے گی ایک ٹول ہے میرا یہ اوڈی بناتا ہے یہ والی اوڈی بناتا ہے اس کو افشیٹ بنے ایک میں دے رکھا ہے تو اس کی سب سے پہلے یہ جو جیو میٹری میں ہم لیتے ہیں دوستو جیو میٹری میں کیا کرتے ہیں جب ہم مصین پہ سب سے پہلا کمپوننٹ مناتے ہیں تو اس کو ریڈ کرواتے ہیں ایکس اور جیڈ تو ایکس اور جیڈ ریڈ کرواتے ہیں تو اس کی ویلو انجینئر کیا کرتا ہے سیٹنگ کر کے یہاں پہ ڈال دیتا ہے اس کے اندر جیو میٹری کے اندر اور یہاں پہ operator کو کچھ اس میں کرنا نہیں ہوتا تو اس کے بعد دوستو ہمارا نیکسٹ اوپسٹ ہے ویر اوپسٹ ویر اوپسٹ میں کیا کرتا ہے دوستو اوپریٹر کام کرتا ہے اوپریٹر کو پتا ہونا چاہیے دوستو اچھے اوپریٹر کو پتا ہوگتا ہے جو میرا یہ ٹول چل رہا اس کو اوپسٹ نمبر کتنے میں ہے جیسے کی اس کا اوپسٹ نمبر ایک میں ہے سپوس گروہ کی ایک میں ہے اور اس اوڈی کا سائز ہے آپ نے گے سے چک کیا کم آ رہا ہے بڑھانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر پلس میں بڑھا دیں گے یہاں پر نیچے ٹائپ کریں گے اس کے اندر جتنا بھی آپ کو بڑھانا ہے اور انپوٹ کر دیں گے وہ یہاں پر چلا جائے گا تو اس ٹائپ سے دوستو تین ٹائپ کے اوپسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو بیسکلی یاد کرنے ہیں کہ ورک اوپسٹ یہ کون کون ڈال سکتا ہے جو بیٹری اوپسٹ اور ویر اوپسٹ یہ تین ٹائپ کے اوپسٹ 그� tenir مہتے ہیں اب اس کے باد دوستو اب next question ہے جو CNC-turning machine میں ورک پرس کو کہاں باندھا جاتا ہے اب جو CNC functioning machine کیسا ہوں اس کے اندر پرس کو کہاں باندھا جاتا ہے دوستو چک کے اندر چک کیسا ہوتا دوستو اس ٹائپ سے چک بولتے ہاں ہم spinل کو جو یہ ہمارا spinل ہے دوستو اس کے اوپر یہ چک لگ ہو آیا اس کے اوپر یہ جوج لگی ہویا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے بیسکلی اس کو باند آ جاتا ہے پارٹ یہاں پہ دیکلیمپ کر دیتے ہیں پیڈل کے ساتھ میں اور یہاں پہ پارٹ لگاتے ہیں یہ ٹریٹ ہوتی ہے دوستو اس کے اندر ہمارے کیا ہوتا ہے ٹول لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ٹیل سٹوک ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹریٹ کا یہ جھوم کر کے دکھایا گیا کہ یہاں پہ جو ٹریٹ ہے اس کے اندر یہاں پہ ٹول لگتے ہیں یہ ٹول ہولڈر ہے یہ ٹول لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ٹول کی insert ہے اور یہ جو گھومتی ہے اس پہ ایک ہی ٹائم میں آٹھ ہے نو الگ الگ مشین میں الگ الگ counting ہوتے دوستو کسی میں آٹھ ٹول لگتے ہیں کسی میں چھے لگتے ہیں کسی میں دس لگتے ہیں یہ مشین ٹو مشین ویری کر سکتا ہے اس پہ ایک ہی ٹائم میں آپ ٹول لگا سکتے ہیں different tools تو اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے CNC ٹرنگ مشین میں ٹول کو کہاں باندھا جاتا ہے یہ بھی question f سے پوچھا جائے سکتا ہے ابھی میں نے آپ کو فوٹو میں دکھایا کہ tool کو کہاں باندھا جاتا ہے trade کے اندر اس کو بولتا ہے دوستو trade یہاں پہ tool کو کیا کرتا ہے باندھا جاتا ہے part کو یہاں کلیم کرتے ہیں spindle میں اور trade میں کیا کرتے ہیں tool کو باندھتے ہیں اب اس کے بعد دوستو ہے CNC ٹرنگ مشین میں tailstock کب اپیوگ ہوتا ہے اب جو CNC ٹرنگ مشین ہے اس میں tailstock کا اپیوگ تب ہوتا ہے دوستو جب آپ کا جو work piece ہے وہ ایک تو لمبا ہو دوسرا پتلا ہو جیسے کہ آپ کا work piece اگر لمبا ہے تو وہ کیا کرے گا دوستو vibrate کرے گا تو اس کو سہارا دینے کے لیے tailstock کا use کیا جاتا ہے یہ والا دوستو tailstock ہے suppose کرو کہ آپ کے جوب یہاں پہ لگائی ہو اور آپ کے جوب اتنی لمبی ہے یہاں تک ہے تو یہاں تک جوب ہے جب اس پہ یہ tools چھلیں گے کام کریں گے تو vibrate کریں گے اپنی ایک چیز پہ اپ ڈاؤن ایسے کر سکتی ہے تو اس کے variation کو روکنے کے لیے vibration کو روکنے کے لیے یہاں پہ tailstock کے ساتھ میں اس کو سہارا دیتے ہیں یہ forward backward ہو جاتا ہے یہ آپ slide دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں تک ہے تو اس کو سہارا دیکھتے ہیں اس work piece کو اور اس کے بعد وہ آرام سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارا جو next question آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ cnc training machine کی check sheet میں کون کون سے point ہوتے ہیں اور انہیں کون کون بھرتا ہے یہ question بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ دوستو cnc machine کے cnc training machine میں کون کون سے check point ہوتے ہیں جو آپ کی machine ہے دوستو اس کے اندر آپ کو check کرنا ہے کہ آپ کی machine میں کون سے کون سے check point لگے ہوئے ہیں جیسے کی ایک تو lubrication oil لگا رہتا ہے دوستو کہ lubrication oil جو slideوں میں چلتا ہے وہ اس کا level ٹھیک ہے نہیں ہے یہ آپ کو daily check کرنا ہوتا ہے cnc operator کو hydraulic oil level اس کو daily check کرنا ہوتا ہے اور sheet پہ ٹک کرنا ہوتا ہے coolant level اس کو daily check کرنا ہوتا ہے check pressure اس کو daily check کرنا ہوتا ہے system pressure اس کو daily check کرنا ہوتا ہے machine کی cleaning fixture tooling یہ سب اس کو check sheet کے اندر ہے ہوتا ہے اور اگر یہ سب سہی ہے تو اس کو check sheet پہ ok کلک کرنا ہوتا ہے machine کے اندر کوئی abnormal sound تو نہیں ہے یہ اسے check کرنا ہوتا ہے جو ac panel filter کی cleaning ہے وہ weekly ہوتی ہے دوستو ایک week میں اس کی cleaning کر کے اس پر ٹک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو coolant tank کی cleaning جو منتھلی ہوتی ہے کئی کمپنیوں میں تیر مہین میں ہوتی کئی چھ مہین میں ہوتی ہے یہ depend کرتا ہے کس کمپنی کا cutting all use کرتی ہے اور اس کی frequency انہوں نے کیا set کر رکھی ہے یہ machine check sheet کے point آدھو تو یہ آپ کو یاد ہونے ہونے چاہیئے کیونکہ سب سے پہلے interviewer یہ ہی پتا ہوتا ہے جیسے دوستو آپ گاڑی چلا رہے اور آپ کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ ہم oil کہاں سے دیکھیں گے tire میں ہوا ہے نہیں ہے اور گاڑی میں تیل نہیں ہے اور ہم اس کو چلا دیں تو وہ کیا کرے گا دوستو accident ہی کرے گا ایسے ہی یہ دوستو اگر آپ ان ساری چیز کو نہیں دیکھو گے وہ مسین چلا دو گے تو مسین کے اندر نقصان ہوگا اور وہ دکت ہوئے گی کوئی بھی اچھا interviewer ہے وہ چاہے گا کہ آپ ان سب points کی knowledge ہو اس نیکٹ ہے جو کہ گیج کترے پرکار کے ہوتتے ہیں اور آپ نے کون کون سے گی ہو کی ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی گی جیسے کی پلگ گی ہوتا دوستو یہ کیا کرتا دوستو آئی ڈی چیک کرتا ہے ایک سائیڈ میں اس کے گو ہوتا ہے ایک سائیڈ میں اس کے نو گو ہوتا ہے میکشم آپ پرےٹر نے یو یو کیا ہے اس بولتا دوستو پلگ گی بہت سارے لوگ یو کرتے ہیں لیکن نام نہیں پتا ہوتا ہونے آپ نام نو کر لی جی یہ ہوتا ہے دوستو پلگ گی جو نیسٹ گی ہوتا ہے رنگ گی یہ ہوتا ہے دوستو رنگ گی یہ thread کے case میں بھی ہوتے ہیں رنگ گی اس ٹائپ کے اور اس ٹائپ کے simple ڈی کے case میں بھی ہوتے ہیں ایر پلگ گی کو set کرنے کے لئے بھی ہوتے ہیں یہ رنگ گی ہوتا دوستو اس کے بعد دوستو نیکسٹ ہے سنیپ گی سنیپ گی ہوتا دوستو اس کا کام ہوتا اوڈ کو چیک کرنا اگر یہاں سے یہاں تک کوالیف آئی کر رہی ہے تو اس کا ملہ آد یوک ہے اور اگر یہ اس سے بہار کرتی ہے یہ نوگو ہے دوستو تو یہ گو ہوتا ہے تو وہ پارٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا دوستو سنیپ گی گی بولتے ہے اس کو اس ایس گو جانا چاہیے no go نہیں جانا چاہیے اس سے جو نیسٹ ہے دوستو وہ فیلر گیج اس ٹائپ سے ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے کیا کرتے ہیں دوستو کس بھی پارٹ کے فلیٹنیس وغیرہ کو چیک کرتے ہیں سرفیس ٹیبل پر رکھ کے کہ اس کے اندر فلیٹنیس فیلر گیج ہے کتنے ایم ایم تک کا جا رہا ہے اس کے بعد دوستو کلیپر گیج ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے کہ ورنیر کلیپر وغیرہ آتے ہیں اس ریج میں اور اس سے ہم کسی بھی پارٹ گئی ملٹی ڈیمنسن چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ایڈ چیک کر سکتے ہیں، اوڈ چیک کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ چیک کر سکتے ہیں تو ملٹی ڈیمنسن اس کے لئے ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں جیسے کہ ورنیر کلیپر بتایا تو ورنیر کلیپر کا لسٹ کاؤنٹ آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتے کہ ورنیر کلیپر کا لسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے یہ بھی common question ہے جو پوچھا جانے والا ہے تو دوستو دو ٹائپ کے ورنیر ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک تو digital ورنیر کلپر ایک mechanical ورنیر کلپر جو digital ورنیر کلپر ہے اس کا list count ہوتا ہے دوستو 0.01 mm اب mm کو میں نے مائکرون میں بتایا تھا آپ کو آپ mm میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں مائکرون میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں 0.01 مائکرون مرلہب 10 مائکرون اور جو mechanical ورنیر کلپر ہے اس کا list count کتنا ہوتا ہے دوستو 20 مائکرون تو next question سر دوستو micrometer کا list count کتنا ہوتا ہے micrometer کا list count ہوتا ہے 10 مائکرون micrometer کیسا دکھتا ہے دوستو اس ٹائپ کا دکھتا ہے جو بھی آپ کے پاس کوئی پتلی جیسے کی کوئی وائر ہوتی ہے یا کوئی آپ کے پاس کوئی بھی بوس ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے جس کا diameter پوری accuracy کے ساتھ آپ کو security چیک کرنی ہے تو وہ کس سے کرتا ہے دوستو micrometer سے اس کا list count کیا ہوتا ہے دوستو 10 مائکرون کا ہوتا ہے مطلب یہ 10 مائکرون سے زیادہ کی کم سے کم یہ 10 مائکرون کی چیز کو چیک کر سکتا ہے اور 10 مائکرون سے زیادہ جتنی بھی ہوگی اس کو چیک کر سکتا ہے جیسے اس پر range لکھی ہے 0 سے 25 mm تو یہ 10 مائکرون یہ 0 نہیں ہوتا ہے یہ 10 مائکرون ہوگا کیونکہ اس کا list count یہ لکھ دیا 10 مائکرون سے لے کے اور 25 mm تک چیک کر سکتا ہے دوستو آرام سے اب دوستو اس کے اندر کیا ہے دوستو آپ کا list count کیا ہوتا ہے list count کیا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو اس کی definition میں بتا دکتا ہوں کسی بھی اپکرن میں list count ایک نیونتم ریڈنگ ہوتی ہے جس کے دوبارہ جسے اس دوبارہ مابا جا سکتا ہے یہ دوستو جو list count ہے یہ کیا ہے کسی بھی instrument کی minimum reading ہوتی ہے that can be measured by the instrument کی اس instrument کے دوبارہ کم سے کم کس reading کا جو dimension ہے وہ چیک کی جا سکتی ہے دوستو جیسے micrometer ہے وہ کم سے کم 10 مائکرون digital vernier ہے وہ بھی 10 مائکرون اور دو mechanical vernier caliper ہے وہ 20 مائکرون یہ کم سے کم ان کا وہ values ہیں کم سے کم جو ان کے دوبارہ مابی جا سکتی ہیں اب اس کے اندر دوستو next question جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کی defects کے بارے میں defects کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور آپ کی جو last company تھی اس میں کس type کے defects آپ نے face کیے ہیں کس type کے defects آپ کے part میں آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے دوستو جیسے کی power cut کے part آ جاتے ہیں power cut میں reset ہو جاتا ہے part blow hole میں part reset ہو جاتا ہے crack میں part reset ہو جاتا ہے یا کوئی leakage وغیرہ کا special operation ہے اس میں part آپ کا ing ہو جاتا ہے یا plug gauge کا آپ کا no کو qualify کر رہا ہے تو part reject ہو جاتا ہے chip off میں part reject ہو جاتا ہے diameter oversize undersize میں part reject ہو جاتا ہے تو اس type کے defects کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسا نو کہ آپ interviewer آپ سے پوچھے گی کہ آپ کی company میں defect بنتے ہو رہا آپ کہیں کہ ہمارے company میں تو کوئی defecting تھا ہمارے company تو میں تو بالکل zero zero تھا تو ایسا possible نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا defect بنتے تھے اب آپ کو interviewer یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ اپنی انتیم company میں جو reject part تھے ان کا کیا کرتے تھے تو آپ کو simple بولنا ہے کہ reject part کو red marker لگا کر red bin میں ڈالتے تھے simple simple ہے بالکل یہ red bin ہوتی ہے ہر machine پہ لگی ہوتی ہے کہ سر ہمارا جو بھی part reject ہو جاتا تھا چاہے وہ blow hole میں ہو چاہے وہ dimension کی وجہ سے ہو چاہے وہ power cut کی وجہ سے ہو ہم اس پہ مار کر کے اور اس کو red bin کے اندر ڈال دیتے تھے reject part کو اور اگر کوئی آپ کے پاس انٹرو پوچھ لے کہ آپ انتیم company میں rework part کا کیا کرتے تھے تو آپ بول سکتے ہیں کہ rework part کو مار کر کے yellow bin میں ڈالتے تھے yellow bin میں اس type سے دوستو ہوتی ہے جو کی machine پہ لگی ہوتی ہے ہر machine پہ لگی ہوتی ہے تو red reject part کو مار کر لگا کے red bin میں ڈالتے تھے rework part کو مار کر لگا کے yellow bin میں ڈالتے تھے اب دوستو بات کرتے ہیں last question کی کہ آپ انتیم company میں یہ بھی بہت important question ہے دوستو کہ آپ last company میں جو component component بناتے تھے اس کا کیا نام تھا آپ کو اس کے component کا نام پتا ہو اس کا کیا cycle time تھا اس کا cycle time کیا تھا اور وہ shift میں کتنے component بنتے تھے یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے دوستو یہ آپ یاد رکھ لیں جیسے کی آپ کا کوئی آپ کو کوئی part چلا رہے ہیں part کا نام ہے piston road simple calculation کے لئے آپ کی machine کا میں بتا دیتا ہوں جیسے آپ کا machining cycle time ہے 1 minute 50 second آپ کا loading unloading کا جو time ہے 10 second اور آپ کا جو total cycle time ہو گیا دوستو وہ کتنے ہو گیا 2 minute تو 2 minute میں ایک part بن رہا ہے تو ایک گھنٹے کا جو target ہو گیا وہ کتنے part کا 30 part کا اور ایک shift کا جو target ہو گیا اگر 11 گھنٹے کی shift consider کرتے ہیں تو 330 part کا ہو گیا اور اگر پورے دن کا target لے کے چلتے ہیں دوستو تو وہ ہوتا ہے 22.5 گھنٹے ہوتے ہیں جو ایک دن میں working کے لئے count کے جاتے ہیں companies میں 22.5 تو اس میں 22.5 انٹوں میں 30 کر کے 600 پچھتر پارٹ آپ بول سکتے ہیں کہ جیسے سر ہمارا 600 پچھتر پارٹ کا target رہتا تھا لیکن ہم 600 پارٹ تک آرام سے achieve کرتے تھے تو اس سے بھی interviewer آپ کا آرام understanding کو سمجھے گا اور سمجھے گا کہ ہاں آپ کام کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں نے اتنے اچھے اچھے questions آپ کو بتائیں ہیں اگر آپ نے ان سارے questions کو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہے تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی sensor operator کا کوئی interview fail ہو جائے یا آپ اس میں fail کر جائیں بس آپ confidence سے اس کے بارے میں interviewer کو بتائیں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی questions میں سے سمجھ میں نہیں آیا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو وشتار سے بتاؤں تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پھلی جرور بتائیں میں آپ کی request پہ اور ویڈیو لے کے آنگا اور میں نے دوستو بہت منت کی اس ویڈیو کو بنانے کے لئے please میرے ویڈیو کو like کریں اور میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی thank you دوستو thank you for watching this video ہم next ویڈیو ملیں گے next topic کے ساتھ thank you for watching this